اسلام علیکم فرینس کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھٹھاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اور آپ کے بیٹ بھی اچھی طرح بریٹ کر رہے ہوں گے تو آج کی میری ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ ہے برڈ کو سردی سے کس طرح ہم بچا سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب سردی سٹارٹ ہو چکی ہے تو ہمیں اپنے برڈ کو کس طرح سردی سے بچائیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جن پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو ویڈیو شروع سے ہند تک پوری دیکھئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چاہے ہیں نومی کے پیرٹ کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گیا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو لے کے ہوں اب تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ پرابلم ہے تو نیچے کمنٹ کریں میں جواب ضرور دوں گا تو میرے چینل نومی کے پیرٹ کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جیسا کہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ سردی کا موسم سٹارٹ ہو چکے ابھی کچھ دن پہلے بارش ہوئی ہے تو بہت ہی زیادہ تھنڈ ہو چکی ہے تو ہمیں اپنے برڈ کو سردی سے اور اس تھنڈ سے بچانا ضروری ہے کیونکہ جو سٹارٹ میں سردی ہوتی ہے اس سے اور جو انڈ پہ سردی پڑتی ہے اس سے ہمیں اپنے برڈ کو بچانا بہت ضروری ہے تو اس کے لئے ہمیں کرنا یہ ہے کہ اگر تو آپ کے برڈ باہر کھلے میں ہیں تو آپ نے چاروں طرف ان کے شیٹ لگا دینی ہے یا شاپر جو ہوتا ہے وہ آپ نے چھڑا دینے ہے اور ایک سائیڈ جو ہے جہاں سے آپ نے دانہ پانی ڈالنے ہیں وہ سائیڈ آپ نے کھلی رکھنی ہے اس پہ بھی آپ جو ہے رات کے ٹائم جو ہے کوئی کپڑا ہے یا چادر ڈال دیں تو صبح کے ٹائم آپ نے وہ کھٹا دینی ہے باقی ہر طرف سے آپ نے ان کو اچھی طرح ڈام کے رکھنے تاکہ ہوا کراس نہ ہو سکے اور اگر تو آپ کے برڈ جو ہے کسی کمرے میں یا کسی بھی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہوا کا کراس نہیں ہوتا تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے ان کا ٹمپریچر جو ہے کنٹرول ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے برڈ باہر کھلے میں ان کو آپ نے بارش سے بھی بچانے ہیں اور ان کو جو ہے ہوا نہ لگے ٹھنڈی تو اس کے لئے آپ نے ہر طرف سے ان کو اچھی طرح ڈام دینے ہیں اور ان کی اچھی کیئر کرنی ہے تاکہ وہ اچھی بریڈ کر سکیں اس کے علاوہ آپ نے ایسی جگہ پہ کیج رکھنا ہے یا کالونی ہے آپ نے بنانی ہے جہاں پہ ان کو صبح کی دوب لگے اور سردیوں میں تو ان کو دن ٹائم کی بھی دوب لگنی چاہیے لیکن اگر ان کو صبح کے ٹائم کی دوب لگتی ہے صرف تو وہ بھی بہترین ہے تو یہ آپ نے کام ضرور کا لینے ہے کہ ہر طرف سے ان کا ہوا سے بچانے خواہ کا کراس نہ ہو پائے آپ کے کالونی یا کیج سے اس کے علاوہ آپ نے ان کو اچھی ڈائیٹ دینی ہے جو گرم ڈائیٹ ہوتی ہے وہ آپ نے دینی ہے تو سردیوں کی ڈائیٹ میں آپ نے سورج مکھی کی مقدار تھوڑی زیادہ کر دینی ہے کیونکہ وہ گرم ہوتی ہے تو وہ ان کے لئے بہترین ہے وہ ان کو سردی سے بچائے گی اس کے علاوہ آپ نے ایک فوڈ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ آپ نے دینا ہے دو تین دن بعد آپ نے یہ ایک فوڈ ضرور دینا ہے ان کو وہ بھی ان کو سردی سے بچائے گا اور اس کے علاوہ آپ نے روزانہ پانی جو ہے صبح وہ ضرور چینج کرنا ہے پانی جو ہے وہ رات کو آپ نے گرہ دینا ہے اور صبح تازہ پانی نیم گرم جو ہے وہ آپ نے ان کو ڈال لیں کیونکہ اگر وہی پانی تھنڈا جو رات والا اگر وہ پییں گے تو ان کو نزلس کام ہو جائے گا اور آپ کے بیٹھ جو ہیں بیمار ہو جائیں گے تو یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے کہ روزانہ آپ نے پانی ان کا چینج کرنا ہے صبح کے ٹائم اور ان کو آپ نے بارش سے بھی بچانا ہے کہ ان کو بارش کا پانی جو ہے ان کے اندر کیج میں نہ جائے کیونکہ بارش کے پانی کی وجہ سے ان کو بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور وہ بیماری ایسی وائرس بن جاتا ہے کہ آپ کے سارے برڈیاں کالونی خالی ہو جائے گی تو آپ نے بارش سے ان کو ضرور بچانا ہے تو یہی تھی آج کی میری ویڈیو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ اور میرے چینل نومی کے بیرٹ کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے کہ اپنا ہیار رکھئے اللہ حافظ